اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہوں زہیب خرکل مولانا تاریخ جمیل صاحب نے بڑی جبردست دعا فرمائی اللہ ان کی دعاوں کے صدقے یہ نبی کے وارث ہیں علماء کرام اللہ ان کی دعاوں کے صدقے ہماری پوری قوم کی مغفرت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے استغفار کرنے کی توفیق دے لیکن اس دعا کا بھی تمسخور اڑایا گیا ہے چند یہ جو میر شکیل کے پٹے سے جو اس چینل سے بندے جو ہیں چند صحافی ہیں اس کے علاوہ دیگر بھی چند صحافی جو ہیں انہوں نے اپنا منجن ٹی آر پی وہاں بھی نہیں چھوڑی انہوں نے کہا یہاں بھی اپنا منجن بیچنا چاہیے ہمیں اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بال کی خال اتارنے والا انہوں نے عمل کیا اور اس پہ اپنی ٹی آر پیز لینے کی کوشش کی مولانا کی تضحیق کرنا ان کی دعا پر بھی تنقید کرنا شروع کر دی یہ صحافی وہ لوگ ہیں یعنی ایک چائے کے سٹال پہ وہ جو چائے بنانے والا ہوتا ہے اس کو یہ تو معلوم ہے کہ حکومت کیسے چلائی جائے گی خارجہ پولیسی کیسی ہون بنائی جاتی ہے تو ان صحافیوں کا بھی یہ عالم ہیں کہ ان کو خارجہ پولیسی پہ ان کو ماہر معیشت بھی ہیں یہ دفاع کے بھی ماہر ہیں ملک کیسے چلانا ہے سب یہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے تو صحافت کیسے کرنی ہے یہ نہیں جانتے آزادی اظہار رائے کا یہ جو علمبردار بنتے ہیں اور آرٹیکل نائنٹین اے جو آزادی اظہار رائے کا ہر پاکستانی کو حق دیتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے صرف ویلڈ ہو یہ عام پاکستانی کو نہ ہو جو ان کے چہرے آیاں کرے اور عوام میں ش ہوت اور منافرت اور عفرت تفری کا یہ جو ہے منجن بیجتے ہیں آپ دیکھئے یہ مخصوص چینلز آپ کو نظر آئیں گے فوج مخالف پروپیگنڈا میں میرا جسم میری مرضی کی سپورٹ میں ملک دشمنوں کی زبان بولتے ہوئے خان کے حکومت کے خلاف لیکن جب یہ دیگر ہمارے جو سابقہ حکمران جو لوٹتے رہے ان کی اس پہ کرپشن پہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی کیونکہ ان کی جیبے گرم تھی ان کو لفافے بریف کیس مل رہے تھے پلوٹس مل رہے تھے اور بڑے جو ان کی فورن ٹورز ہو رہے تھے سب کچھ تھا تو یہ خاموش تھے لیکن اب جب ملک میں کچھ بہتری ہونے کی جو ہے اثرات نظر آ رہے ہیں کوئی امید کی کیونکہ نظر آ رہی ہے تو اس پہ ہر چیز پہ انہوں نے تنقید کے نشتر برسانہ شروع کر دیئے جو اصل تکلیف ہے میں مدے پہ آتا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے یہ جو کہا کہ اللہ ہم سب جو ہے گناہگار ہیں ہم بددیانت ہیں ہمیں جو ہے جو ہے اللہ معاف فرما تو یہ بائیس کروڑ کا جو ہے یہ جو منج بیچ رہے ہیں نا قوم کو کہ بائیس کروڑ عوام کو مولانا نے کہہ دیا تو آپ تاریخ کے احوال اٹھا کر دیکھئے یہ صحافی جو خود کو یہ تھرڈ ڈیویجن یہ بی اے پاس ام اے پاس جو لوگ ہیں یہ انہوں نے کبھی تاریخ پڑھی ہو کوئی ٹیکسٹ بک کے علاوہ کوئی کتابیں انہوں نے پڑھی ہو تو ان کو پتا ہو کہ دیگر جو قومیں جن پہ آزاب آئے حضرت انہوں علیہ السلام کی قوم ہو یا اس کے علاوہ دیگر قومیں ہوں وہ پوری کی پوری قوم گناہ میں شامل نہیں ہوتی تھی چند لوگ ہوتے تھے جن کی وجہ سے پوری کی پوری قوم پہ آزاب آ جاتا تھا سوکی لکڑیوں کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی تھی تو یہی عالم ہے کہ چند لوگوں کی وجہ سے یعنی آپ اندازہ لگانے چلیں تیس فیصد لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم پہ یعنی ستر فیصد پہ بھی آزاب آ جائے تو کیا مولانا یہ کریں کہ ان تیس فیصد کے نام لے لے کر جو ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور باقی کہیں کہ ستر فیصد جو ہیں وہ ولی اللہ ہیں وہ اللہ کے بڑے نیک پریزگار بندے ہیں اللہ ان پر اپنی مغفرت نہ فرمائے دعا کے لیے تو حضرت عمر کے لیے بھی جو ہے کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر آپ نے دعا منگوانی ہے یہ وہ حضرت عمر ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتا ان کو بھی کہا کہ آپ اپنے لیے مغفرت کی دعا منگوائیں حضرت بلال حبشی سے تو دعا تو ہر ایک نیک پریزگار بھی اپنے لیے جو ہے وہ مانگ سکتا ہے کسی سے منگوا سکتا ہے یہ کون سا میعار ہے کہ گناہگار کے لیے معافی مانگی جائے گی اور جو ہے نیک پریزگار کے لیے معافی مانگی نہیں جائے گی آپ کو کیا شورٹی ہے کہ آپ کا خاتمہ جو ہے ایمان کی صورت میں ہوگا تو ان لوگوں نے اس چیز کو طور مڑور کر بال کی کھان اتار کر عوام کے سامنے پیش کیا ہے اور ان کے چہرے میں آپ کے سامنے آیاں کر رہا ہوں ان کو اصل تکلیف کہاں سے ہوئی اصل تکلیف یہاں سے ہوئی کہ مولانا صاحب نے عمران خان کی تعریف کیوں کر دی دوسری تکلیف یہ ہوئی کہ عوام کے سامنے مولانا نے ان کا چہرہ آیاں کر دی ہے کہ میڈیا جھوٹ نہ بولے حلال کھائے اب مولانا جب ان کی دکھتی رکھ پیپیر رکھیں گے پھر ظاہر اچیخے تو انہوں نے نکلیں گی یہ جھوٹ نہیں بولیں گے حرام کی کمائیاں نہیں کھائیں گے تو ان کے گھر کیسے چلیں گے یہ پلوٹ ان کے یہ فورن ٹورز یہ کیسے چلیں گے تو یہ ان کے چہرے آپ دیکھئے یہ وہ لوگ ہیں جو سابقہ حکمرانوں کی کرپشن پر مو بند کیے رکھے کیونکہ ان کے اپنے مفادات جڑے ہوئے تھے لیکن اب جب پاکستان میں کوئی جو ہے بہتری کی اچھی امید نظر آ رہی ہے تو یہ سب نے جو ہے اپنے وہ پٹے کھینچنا شروع کر دی ہیں اور انہوں نے عجیب و غریب قسم کا جو ہے واویلہ مچانا شروع کر دیا ہے میرے پاکستانیوں ان چینلز کا ان انکرز کا ان سب کا بائیکارٹ کیجئے اور ان کو بتائیں کہ علماء کرام جو ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں اور ان کی توہین تضحیق ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے بہت شکریہ